بیہار کے لوگوں کو اب ان کے گھر کا ایک یونک کوڈ دیا جائے گا وہ کوڈ بتائے گا کہ آپ کا مکان کہاں ہے آپ کے رستدار ہو یا پھر آپ کو کہیں اور کسی کی گھر آنا جانا ہو ایسے میں یہ یونک کیو آر کوڈ راستہ بتائے گا اب بار بار لوگوں سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی میپ میں پتہ ڈھونڈنے کی ضرورت تو بھی نہیں ہوگی آپ کو بس اس سے کیو آر کوڈ کو سکین کرنا ہوگا اور آپ کے منجل کا پدہ آپ کے فون سکرین پر سامنے آ جائے گا اور وہی آپ کے منجل کا راستہ بتائے گا اور آپ آسانی سے پہنچ پائیں گے تو بیہار سرکار کی یہ پہل کیسے آپ کے لیے ضروری ہے کیا کچھ اس کے فائدے ہوں گے سب کچھ آپ کو آگے ریپورٹ میں ہم بستار سے بتائیں گے مگر اس کے پہلے نمشکار آپ جنتہ جنگشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ وندنا پانڈے کیا میں پرسن ویشال کے ساتھ اب گھر کا ایڈریس آپ کو کہیں کوپی کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے یا آپ سے ایڈریس مانگ رہا ہے تو آپ کو لمبا چولہ گھر کا ایڈریس یاد کر کے اسے لکھ کر اسے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اب آپ کو بس ایک یہ کیو آر کوڈ بھیجنا ہوگا جو آپ کو سرکار کے دوارہ دیا جائے گا جہاں سرکار کے دوارہ ایک خاص کیو آر کوڈ سب کو اپلپد کرائے جا رہا ہے سپیشل کیو آر کوڈ بتائے گا کہ آپ کا گھر کہاں ہے کون سے ایڈریس میں ہے کون سے بیلڈنگ میں ہے اور کون سے فلور پر آپ رہتے ہیں ہر ایک مکان کو یہ یونک کیو آر کوڈ سرکار دے گی اگر ایک بیلڈنگ میں دو پریوار ہیں تو دونوں کو الگ الگ کوڈ دیا جائے گا جو کہ ان کے گھر کے آگے چپکایا جائے گا جسے کہ کہیں آنے جانے میں آن لائن خریداری کرنے میں یا پھر پوسٹ آفیس سے کچھ منگوانا ہو تو کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی اب گلی گلی گھوم کر پتہ پوچھنے کے ضرورت نہیں ہے بس ڈیجیٹل ایڈریس سکین کرنا ہے اور پتہ معلوم چل جائے گا ڈیجیٹل کوڈ سکین کرنے سے راستہ آپ کے سکرین پر نظر آئے گا اور پھر آسانی سے آپ میپ کے جریئے اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو جانا ہے کسی بھی ویٹی کو اگر کہیں جانا ہے آنا ہے تو یہ جو آدھار لنک یونک کوڈ آپ کو دیا جائے گا وہ کافی زیادہ آپ کو آسانی کروائے گا کہیں آنے جانے میں اس کی شروعات اب ہو گئی ہے بیہار میں بیجین اب بتا دے کہ پورے دیش میں یہ خاص یونک کوٹ بنایا جا رہا ہے جو کہ سب کے گھر کے آگے چھپکایا جا رہا ہے اور بیہار سرکار بھی اب یہ پہل کرنے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ڈیجیٹل نقشہ بن جانے سے کافی سارے فائدے ہونے والے ہیں فلحال اسے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت دیش میں سب سے پہلے بیہار کے مونگیر جلے کے جمالپور میں اس پر کام کیا جا چکا ہے جس کا پڑی نام کافی زیادہ اچھا رہا یہی وجہ ہے کہ اب ڈیجیٹل ایڈریس بیہار کے ہر ایک جلے کے لوگوں کا بنایا جائے گا سرکار ایسی اوچنا پر کام کر رہی ہے جہاں ہر ایک مکان کی آگے یہ یونک کوٹ چھپکائے جائیں گے اگر ایک بیلڈنگ میں پچاس فلیٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک فلیٹ کا الگ الگ کوٹ ہوگا اس کوٹ کی مدد سے لوگ ٹائپ کر کے یا پھر کیو آر کوٹ کی طرح سکین کر کے گھر کا لوکیشن معلوم کر پائیں گے ایسے میں آپ کو ایڈریس کو بار بار لکھنے کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کوٹ میں آپ ڈیجیٹل مپ بھی دیکھ سکیں گے باقی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فلحال دیش میں پچھہتر کروڑ سے زیادہ گھر ہیں ان سبھی گھروں میں ڈیجیٹل یونک کورڈ بنا کر دیا جا رہا ہے جس کے شروع تب بحار میں بھی ہو گئی ہے ڈیجیٹل ایڈریس کورڈ پن کورڈ کی طرح کام کرے گا اب اس سے فائدہ کیا ہوگا تو یہ بھی آپ جالنے چوئے تو اگر آپ اولین شاپنگ کرتے ہیں یا پھر اپنے گھر اپنے دوست کو یا پھر رستداروں کو بلاتے ہیں تو اس کیوار کورڈ کو سکین کر کے وہ آسانی سے آپ کی گھر پہنچ جائیں گے ساتھی بینکنگ ویما ٹیلیکوم کے ای کیو آئی سی کو بھی یہ کورڈ کافی زیادہ آسان بنانے والا ہے جنگنہ اور جنسنکیہ ریجسٹر تیار کرنے میں بھی کافی زیادہ مدد ملے گی اس کیوار کورڈ کے بن جانے سے کافی زیادہ جو ہے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں لوگوں سے بار بار پتہ نہیں پوچھنا ہوگا جو فراد جو ہوتے ہیں کئی بار کچھ ایڈریس دکھا کر کوئی کچھ پوچھتا ہے تو سامنے والا ویکٹی گلت ایڈریس بتا دیتا ہے کئی بار ایسے ہی کڈناپ لوگوں کو کر دیا جاتا ہے تو ایسے جو اپراد ہیں ان میں بھی کمی آئے گی کیونکہ آپ کے پاس جو کوڈ ہوگا جیسے آپ سکین کریں گے کیوارڈ کو تو آپ کے سامنے وہ میپ ہوگا اور اس کے جنے آپ اس پتے پہ پہنچ پائیں گے جو آپ کو جانا ہے تو اب جیسے جیسے اس کیوارڈ کوڈ کو گھروں پر چھپکائے جائے گا ویسے ویسے لوگوں کو کہیں آنے جانے میں کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی باگے سے جو نہیں کوئی نئی جانکاری سامنے آتی ہے تو اسے آپ دیکھ ہم ضرور پہنچ آئیں گے تب تک آپ اس نئی شروعات پر اپنی رائے ضرور بتائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی خبروں کے لیے بنی رائے جانتہ دنکشن کے ساتھ دہنے بات